واغت ہے دوستو آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل حکیم تجمل حسن میں اور آج آپ حضرات کے لئے ایک بہتری نسکہ لے کر حاضر ہوا ہوں دوستو یہ نسکہ میں خاص کر ان لوگوں کے لئے کر حاضر ہوا ہوں جن لوگوں کو ٹائمنگ کی بہت زیادہ شکایت رہتی ہے جن لوگوں کی مادہ مانی جو ہوتی ہے بلکل پتلی پانی کی طرح ہوتی ہے بلکل پانی کی طرح ہو چکی ہے اور بات بات پر جب بھی کچھ خیالات کچھ سیکس کے خیالات آنے پر ان کی جو کترہ ہوتا ہے جو مادہ مانی نکلنے شٹارٹ ہو جاتی ہے جس کو ہم دھات بھی کہنتے کی پیشہ آپ کے راستے دھات جاتی ہے خاص کر ان لوگوں کے لئے میں آج یہ نسکہ لے کر آجا ہوں دوستو میرا جو یہ نسکہ ہے آپ کی جو دھات کی شکایت ہے یہ دور کرے گا آپ کی ٹائمنگ بڑھائے گا آپ کی نفس مضبوط کرے گا سب سے بڑی بات اور دوسری بات دوستو یہ جو میں نے آپ کو بتایا کہ یہ جو دھات نکلتی ہے پانی کے طرح کترہ نکلتی ہے یہ بھی آپ کے شکایت دور ہو جائے گی سب سے پہلے تو دوستو اگر آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرے اور گھنٹی والا بیل آئیکن جرور دبا دے تاکہ آپ کو ہمارے یوٹیوب سے جڑوئی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے تو دوستو آپ کو اس میں صرف دو چیزیں میں آپ کو اس میں بتاؤں گا جو آپ کو یوز کرنی ہے اس میں آپ کو بھنڈی اور ترہی ان دونوں کی آپ کو زڑے استعمال کرنی ہے خاص طور پر ان دونوں کی جڑے استعمال کرنی ہو اور ان دونوں کی جڑوں کو آپ کو پہلے سخا لینا ہے اچھی طریقے سے دو تین دن دھوپ میں رکھنا ہے اس کے بعد سخانے کے بعد آپ کو ان دونوں جڑوں کا صفوف تیار کر لینا ہے یا تو آپ گرائنڈر میں اس کا پوڈر بنا لیں یا پھر خرر کر لیں اچھی طریقے سے اور آپ کو یہ چھے چھے ماشا صبح اور شام لینا ہے نرم دودھ کے ساتھ انشاءاللہ اس نے اس کے ساتھ آپ کو اتنا فائدہ ہوگا جو آپ کی یہ پریشانی ہے مادہ منی پتلی ہونے کی دھات نکلنے کی رکاوٹ کی جسے ہم ٹائمنگ بھی بولتے ہیں یہ سب دور ہو جائے گی انشاءاللہ اور آپ کی ٹائمنگ بھی یہ بڑھائے گا اور آپ کا مادہ منی کو بالکل ایسے کر دے گا جسے گوند ہوتی ہے جسے گوند ہوتا ہے جہاں دیوار پہ چھپک گیا تو چھپکتا ہی رہے گا اس طریقے کی مادہ منی کر دے گا آپ دیکھو کہ انشاءاللہ آپ کی جندگی میں ایک انقلاب پیدا کر دے گا اس طریقے کا نسکہ ہے تو دوستو یہ تا میرا نسکہ امید کرتا ہوں آپ کو پسند آیا ہوگا آپ کو سمجھ آیا ہوگا ملتا ہوں آپ سے ایک نئے ویڈیو میں ایک نئے ٹوپک کے ساتھ تب تک آپ سرکشت رہے جہن جہ بھارت